بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم لوگ بنائیں گے انڈا دال گھوٹالا انڈا دال گھوٹالا بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک کڑائی میں ہم لوگ ہاف کپ آئل ڈال لیں گے اور اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے آئل ہمارا تھوڑا سا گرم ہو گیا اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون زیرہ ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے تھوڑی دیر پکانے کے بعد ایک کھانے کا چماش لہسین ادھرا کا پیسٹ ہے وہ اس کے اندرے شامل کر دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کیلئے پکا لیں گے لہسین ادھرا کو تھوڑی دیر پکانے کے بعد ایک بڑے سائز کا باریک کٹ ہوئے پیاز ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو لائٹ گولڈن ہونے تک پکا لیں گے پیاز ہمارے لائٹ گولڈن ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ایک بڑے سائز کا باریک کٹا ہوا ٹیماتر اندر شامل کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے اس کو تھوڑا نرم کرنے کے بعد اب اس میں مسالے شامل کر لیں گے 1 ٹی سپون نمک یا حسبے زائی کا 1 ٹی سپون لال مرچوں کا پاوڈر 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون کسوری میتھی ان سب کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے تاکہ مسالہ جل نہ جائے اب اس کو تھوڑی دیر اور پکا لیں گے تاکہ ٹیماتر ہمارے مزید اچھے سے سوفٹ ہو جائیں مسالوں کو تھوڑی دیر پکانے کے بعد اب ہمارے پاس تین عدد انڈے ہیں وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پکا لیں گے انڈوں کو اچھی طرح پکانے کے بعد ایک کپ ڈال ہے مارے پاس اچھی طرح بوائل کر لی ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب اس میں دو عدد باریک کٹی ہوئی ہری مرچے ہیں وہ اس میں شامل کر دیں گے ان کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے اب دو منٹ کے لیے ڈھکن دے کے اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیں گے دو منٹ ہو گئے ہیں اور انڈا دال گھوٹالہ ہماری تیار ہو گئے اور اس کی فلیم آف کر دیں گے اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی